موسیقی اختراباد میل محسن گروہ کے عزاز میں محمد آزم رشید بٹی جنرل سیکیٹری تحصیل رنالا خورت پاکستان مسلم لگنون حمزہ لوہز یوت کی طرف سے پرتقلف جائے کا احتمال کیا گیا ہرون آباد قوم امن کمیٹی برائی بین المذاہب آہن کے ذریعہ تمام اید منر پارٹی کے حوالے سے تقریب کا احتمال کیا گیا تقریب میں بطور مہمار خصوصی پاکستان مسلم لگنون کے ایم این اے چودری دور حسن تنویر مرکزی کارڈینیٹر محمد احمد لالی کا تھے ہاتھ اپ بیل فیر سوسائیٹی کے چیف ایگزیکٹیف چودری سعید احمد اور چودری نبیل احمد نے کہا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے عہدوں والے نہیں انسانیت کی خدمت کرنے والے ہی زندہ رہتے ہیں بے سہارہ اور مالی طور پر کمزور افراد کو معاشرے میں بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے کام کرنے والے افراد قومی ہیروز ہوتے ہیں ارخیالات کا اظہار انہوں نے زینب اسفتال کا تفسیری دورہ کرتے ہوئے کیا حبیب آباد نیابی ٹاؤن میں سیورج کا نظام ترہم بھرہم سیورج کا گندہ پانی گلی بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے بچوں کو سخور جانے اور بڑوں کو مسجد جانے میں شدید مشکلات کا سامنا گوزہ میں ڈشک پولیس آفیسر ٹوبا نجیب الرحمان بھگوی کے حکم پر تھانا سیٹھی گوزہ پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن چار پتنگ فروش گریفتہ چھ سو دس پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل دور کی چالیس چرکڑیاں برامت کر لی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا لاہور وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز نے سوبے بر میں شادیوں پر ون ڈش کے قانون پر سختی سے عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا کینچر جیل میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول کے قریب پہنچ گئی جس سے کراچی میں پانی کی قلت کا خطرہ پیدا ہویا ہے ارکن قومی اسمبلی آمر لیاقت کی تیسری احلیات دانیا تنصیح نقاہ دائر کرانے کے بعد شوہر پر مختلف الزامات آئیت کر رہی ہیں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ملک کے مختلف شہروں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے پنجاب کی تحصیل جونیا میں چھ سالہ بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق علی ریزان آمی شخص نے بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا اکاڑا ہوجہ شاہ مقیم کے علاقے کوشت کے رخاہ میں بارہ من مردہ مرگیوں کا کوشت پکڑ لیا گیا اسلام علیکم نیوز آئی کے ساتھ میں ہوراجہ ندیم ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے بکوے کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی 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 اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت تری شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہر میں بھی ہوتا ہے کراچی بھی پاکستان کا اکڈیمی شہر تھا اور یہ انیس سو اٹھاون تک پاکستان کا دارالحکومت دہا پھر اس شہر کی تیزی سے بڑتی عبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا صدر ایوب نے انیس سو اٹھاون میں راول پنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا اپ گاڑی کیا اسی دوران حرزی طور پر پہلے سے موجود کٹوہاری شہر راول پنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا لہٰذا انیس سو ساٹھ میں باقائدہ کر کر اسلام آباد میں ترکیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی انیس سو چونس سا پہلے سلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈاکسی آرز نے اہم کردار ادا کیا اس کے تاریخی اور قابل دیر مقامات میں فیصل رسجل شکر پڑیاں دامنے کو اور چھتر باغوی شامل اس کے علاوہ اور انزل کے دورے حکومت کی حسین چاہت حضرت امام بری کا مزارمی ہے حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گورڑا شیب میں واقع ہے سلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے سلام آباد کی تحزیب اور زبابت وادی انڈس کی ثقافت اور پیٹوہاری سماج کا حسین انتظار ہے یہ آریا خاندان کا وست ایشیا میں پہلا مسکن تصور دیا چاہتا تھا پھر ان کی یہ تحزیب اور زبابت اٹھارویں صدی میں مزید ترقی گرتی چلی گئی بہت زارے عزیب جنگی خاندان جن میں سکندر آزم چنگیز خان تیمور احمد شاہ درانی آدیگر لشکر کشو نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی بزرگاہ کے طور پر استعمال کیا یہ دیو اسلام آباد قدیم سید کوہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے جہاں انگریزوں نے اٹھارہ سو امچاس میں سکھوں کو شکرس دے کر قبضہ کیا تھا اس طرح یہاں برسویر کے تقریباً تمام علاقوں کی تحزیب کی جلت نظر آتی جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی مارکی کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کین تاریخی اور سرکاری مارکو سے نواز دیا گیا اس شہر کے مشرقے جانب مرکی دلکش پہاڑیاں دنیا بر کے سیاہوں کے لیے تفریح کا سماح پیش کرتی ہیں اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے یہاں پر سرکاری مارکو میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈن ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیویسٹری، سپریم کورٹ اور دیگر کئی امارکویں شامل ہیں اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکس سلا بھی واقع ہے جو کہ جدید ٹکنالوجی اور انڈسٹریل سٹی شمار کیا جاتا ہے اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہیں موسیقی 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 خیمے کیسی ہے جس کے چاروں طرف دو سو ساٹھ فٹ لمبے مینار ہیں اس ریزائن میں آٹھ شیل نمہ بھیلوان چھتے ہیں جو ایک سہ روحی عبادت کا بناتی ہیں یہ مسجد تین تیس اکڑ کے رکبے پر محیط ہے انیس سو چھاسٹ میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی انیس سو انتر میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منقض ہوا جس میں سترہ ممالک کے میماروں نے ترتالیس تجاویز پش کی جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے میمار کا تھا اس کے منصوبے کے لیے ارتالیس اکڑ آرازی تفویز کی گئی اور اس پر عمل درامت پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفویز کیا گیا مسجد کی تعمیر کا آغاز انیس سو چھتر میں نیشنل کنسٹرکشن لیمیٹڈ آف پاکستان نے کیا جس کی قیادت عظیم خان نے کی اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے ایک سو تیس ملین سعودی ریال کی لاغت سے فنڈ کیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام انیس سو پچھتر میں ان کے قتل کے بعد ان کے نام پر رکھا گیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جامشین شاہ خالد نے اکتوبر انیس سو چھتر میں مسجد کا سنگے بنیاد رکھا یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیا کے مغربی دامن میں مارگلہ پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے یہ مسجد پاکستان میں سیاہوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک باثر ٹکڑا بھی مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے اٹھائیس ملین ڈالر کی گرانڈ کے بعد شروع ہوئی انیس سو اٹھتر میں تعمیراتی معایدے پر تستخد کیے مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگے بنیاد پر لکھی گئی ہیں اٹھارہ جن انیس سو اٹھاسی کو پہلی نماز ادا کی گئی فیصل مسجد انیس سو چھ آسی سے انیس سو ترانوے تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جو اب بھی دنیا بر میں سلاحیت کے لحاظ سے پانچویں بڑی مسجد ہے موسیقی 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 ملاقات میں سیاسی و سماجی معاملات سمید تئیس مئے کو محترمہ مریم نواز شریف کے اکارا میں جلسہ کی تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا حالون آباد کومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب حوانگی کے زیر احتمام عید ملن پارٹی کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں بطور انہمان خصوصی پاکستان مسلم لگ نون کے ایم این اے چودری نور الحسن ترمید سردار منور دوگر چودری شاہد جمیل ایم این اے مظہر رشید اور مرکزی کارڈینیٹر محمد احمد ڈیپٹری جنرل سیکیٹری پنجاب اختر صدیقی جویا زلا صدر افضل خان جویا زلا جنرل سیکیٹری حسن فرید تحصیل چیئرمین فوٹ آباس حاجی سلیم زاہد سابق ایم پی اے شاہد انجم پروفیسر ڈاکٹر غلام مہید دین غلام مرتضی قاری ادنان جویا اور سیاسی و سماجی شخصیات وقلا برادری انجمن تاجران اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی ڈیپٹری جنرل سیکیٹری پنجاب حافظ اختر صدیقی جویا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ام کو یقینی بنانا ہر پاکستانی کا فرض ہے ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں زلائی جنرل سیکیٹری حسن فرید جویا کا کہنا تھا کہ ام کمیٹی ہر گاؤں کی سطح پر کام کر رہی ہے اور بہاول نگر میں ام کمیٹی اپنا برپور کردار اگاہ کر رہی ہے چودری سعید احمد اور چودری نبیل احمد نے کہا کہ بتیس سال سے انسانی خدمت کے لیے کام کرنے والے ہاتفین کی مدد کے لیے مغیر حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ میرے والد محترم نے آخری سانس تک سوسائیٹی کی ٹیم کے ساتھ ساتھ مل کر معاشرے کے نادار اور بے سہارا افراد کی مدد کی انشاءاللہ میرا خاندان اپنے والد مرہوم کے اس خدمت کے اس وشن کو آگے بڑھائے گا چودری نبیل احمد نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ ہاتفین کا جوش و جذبہ مثالی ہے میں تقریباً سولہ سال بعد پاکستان آیا ہوں لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے دور دراز اور پسماندار علاقوں میں عوام کو آلہ میار کی طبی سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں اور موزیز مہمانوں نے زینب اسبطال کے تمام وارڈز کا تفصیل دورہ کیا اور فردر فردر مریضوں سے اسبطال میں موجود طبی سہولیات کی فراہمی اسبطال کے عملے اور سوسائیٹی کے ممبران کے تعاقن کے بارے میں دریافت کیا مریضوں کے تسلی بخش جوابات سے مہمان بہت خوش اور متاثر ہوئے دسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسنگ نجیب الرحمن بگری کی ہدایت پر ٹوبا پولیس کا علاقہ تھانہ صدر ٹوبا چک نمبر 287 گافتے اضافی آبادی میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن امن و امان کے قیام شرپسن اناصر کی سر کو بھی تلاش کے لیے کیا گیا سرچ آپریشن میں علاقہ پولیس کے علاوہ احساس اداروں کے ملازمین نے بھی حصہ لیا سرچ آپریشن کے دوران پیمتیس افراد کی تصدیقی گئی اور شناحتی کارڈ چیک کیے گئے سرچ آپریشن کے دوران بیس گروں کی تلاشی بھی لی گئی دورانی سرچ آپریشن کرایا داران کو قوائف بھی چیک کیے گئے عوام کی جان و مال کا تحفظ ٹوبا پولیس کی اولین ترجی ہے آبیٹ ٹاؤن حبیب آباد نے عرصہ دراز سے سیورج کا نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے سیویج لائن کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں آنے کی وجہ سے علاقہ مقین گروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں نمازی حضراتوں اور سکول کے بچوں سمیت علاقہ مقینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے متعدد بار انتظامیوں کو اطلاع بھی دی گئی مگر عملہ کام کرنے سے گھرزہ ہے شہریوں نے اسسٹن کمیشنر پتوکی بیپٹی کمیشنر قصور اور وزیرالہ پنجاب سے فوری نوٹس کی اپیل کی ہے جسٹک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسی نجیب الرحمان بدوی کی حصوصی خدایت پر زلا بر میں پتنگ فروشوں کے کر گیرہ تنگ کر دیا گیا ہے اسی سلسلہ میں ڈی ایس پی گوجرہ احمد یار کی سربراہی میں ایسے چو تھانا سیٹی گوجرہ ایجاز الحسن ایس آئی مام ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے علاقہ تھانا سیٹی گوجرہ میں کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے پتنگ فروش چار ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے چھ سو دس پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل دور کی چالیس چرکنیاں برامت کر لیا پہلی کاروائی میں پولیس ٹیم نے محلہ سلطانپورا گوجرہ میں کاروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش ملزم ادنان کو کابو کیا جس کے قبضہ سے تین سو پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل دور اور چار سو چرکنیاں برامت ہوئی دوسری کاروائی میں پولیس ٹیم نے پتنگ فروش ملزم واصف کو کابو کیا جس کے قبضہ سے دو سو پتنگیں برامت ہوئی اور تیسری کاروائی میں پولیس ٹیم نے پتنگ فروش ملزم شہزاد کو کابو کیا جس کے قبضہ سے ساٹھ پتنگیں برامت ہوئی ہیں اسی طرح ایک اور کاروائی کے دوران پولیس ٹیم نے پتنگ فروش ملزم ارسلان کو کابو کیا جس کے قبضہ سے پچاس پتنگ برامت ہوئی تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات ترج کر کے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف نے شادیوں پر ونڈش کے قانون پر سختی سے عمل درامت کا حکم دے دیا حمزہ شہباز کی زیر صدارت عالی سزا کا اجلاس ہوا جس میں چیپ سیکرٹوی سمیت تیگر حکام شریف ہوئے اس دوران وزیراعلا نے صوبے میں شادیوں پر ونڈش پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درامت کا حکم دیا حمزہ شہباز لا کہنا تھا کہ لاہور سمیت ہر زلہ میں ونڈش پر پابندی کے قانون پر منو انعمل کرایا جائے اور ونڈش کے خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے وزیراعلا نے ہدایت کی کہ انتظامیہ ونڈش پر پابندی یقینی بنانے کے لیے متحرک کردار ادا کرے ونڈش پر پابندی کے قانون پر عمل درامت کا روزانہ کے بنیاد پر خود جائزہ لوں گا ونڈش کے اقتعام سے عام آدمی اور سفید پوشت طبقے کو ریلیف ملے گا جیل میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول کے قریب پہنچ گئے کینچ جیل کے اسسسٹنٹ انجینئر کا کہنا ہے کہ جیل میں پانی کی سطح چھپن سے کم ہو کر اٹھالیس فٹ پر آگئی ہے اور پانی کا لیول بتالیس فٹ ہونے پر کراچی کو پانی کی پراہمی بند ہو جائے گی اسسسٹنٹ انجینئر نے بتایا کہ کراچی کو اس جیل سے بارہ سو کیو سکھ پانی جومیاں پراہم کیا جاتا ہے گلیشئرز اور بارشوں کا پانی جیل میں نہ آیا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی سوشل میڈیا پر دانیا کا نیجی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں دانیا نے الزام آئے کیا کہ آمر لیاقت کو قین کا نشا کرتے ہیں اور مجھ سے بھی بتتمیزی کرتے تھے یہ نشا تم بھی کرو ورنہ طلاق دے دوں گا لہٰذا میں آمر لیاقت کے سامنے نشا کرنے کی ایکٹنگ کرتی تھی کیونکہ میں اگر نشا نہ کرتی تو وہ مجھ پر چلاتے تھے دانیا نے دعویٰ کیا کہ آمر لیاقت نے مجھے بتایا کہ جب میں نے توبہ سے شادی کی تھی تو توبہ نے مجھے اس نشے پر لگایا دانیا نے اس حوالے سے آمر لیاقت کی ویڈیوز کی موجودگی کا بھی دعویٰ کیا نشے کی فرامی سے متعلق دانیا کا کہنا تھا کہ کوکین ان کو نوکر لا کر دیتے تھے یہی نوکر ان کی نظروں میں مجھ سے زیادہ اہم تھے آمر لیاقت اوون میں گرم کر کے نشا بناتا تھا اور کارڈ کے ساتھ رگڑتا تھا وہ بس کوکین کوکین کرتے رہتے تھے انہوں نے مزید کہا کہ میں نے نبانے کی بہت کوشش کی لیکن آمر لیاقت کا نبانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے شادی کے دوسرے دن بعد ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ نشا کرتے ہیں میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم انہیں سمجھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے والدین نے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہ سمجھے ملک کے مختلف شہروں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیٹرنگ کی جا رہی ہے جبکہ تحاد میں لوڈ شیٹرنگ کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں شریف گرمی میں بجلی کے طویل لوڈ شیٹرنگ سے شہریف بلبلہ اٹھے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا کہنا ہے کہ لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے لوڈ شیٹرنگ کی جا رہی ہے پنجاب کی تحصیل چونیا میں چھ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق علی رضا نامی شخص نے گنگن پور میں بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا بچی کے والد رحمت اللہ کی مدیت نے ملزم علی رضا کے خلاف زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ایف ای آر کے مطن کے مطابق ملزم نے چھ سالہ اقصہ کو کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور بعد ازا گلہ دھبا کر قتل کر دیا پولیس کے مطابق زیر حراست ملزم علی رضا کی نشاندہی پر بچی کی لاش برامت کر لی گئی ہے زیادتی کی تصدیق میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد ہوگی پولیس اور محکمہ لائف سٹاک کی مشترکہ کاروائی میں بارہ من مردہ مرگیوں کا گوشت ضبط کر دیا گیا ہے پولیس کا بتانا ہے کہ کاروائی کے دوران دو ملزمان راشد اور وسیم شہزاد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق موضل سیحت برائلر گوشت چکن شوارمہ برگر اور فاسٹ فوڈ والوں کو سپلائی کیا جاتا تھا نیوز ٹوڈیو سے فل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھ کر رہیے نیوزار اللہ حافظ موسیقی